میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے جن کے گردہ اور مسانے میں پتھری ہے تو جو پتھری کا شکار ہو چکے ہیں اور پتھری کی وجہ سے دردوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ بیچینی ہوتی ہے اور بہت زیادہ یوں سمجھو کہ ہر وقت ان کو ٹینشن رہتی ہے تو یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کی ہوا نسخہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تبارہ کا وطالعہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کی پتھری بہت جلدی ریت بن کر کے نکل جائے گی تو دیکھیں اسکین پر پہلے آپ نسخہ دیکھیں اس کے بعد اس کی بنانے کا طریقہ اور پھر اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا سب سے پہلے آپ کو دس گرام کشتہ سنگے یہود لینا ہے پھر دس گرام کشتہ سنگے سرمائی لینا ہے دس گرام خار خوشک لینا ہے پھر دس گرام دانا الائچی کلا لینا ہے تو ان سب کا سفو بنا کر پانسو والے کیپسول بھر لیں ایک ایک کیپسول صبح دن میں تین بار پانی سے استعمال کرائیں تین دن سے پندرہ دن میں ہر قسم کی پتھری ریت بن کر خارج ہو جائے گی اللہ کی حکم سے اب یہ جو میں نے کشتہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا تو کشتہ کسی بھی کمپنی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پتھری ہو چکی ہے آپ اس کو استعمال کیجئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا